ہم نے اہد کو اتنا ہلکا بنا لیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پورا کیا تو کیا نہ کیا تو نہ کیا اور پھر ہمارے ذہنوں کے اندر اہد کے بارے میں یہ چیز چھپی بیٹھی ہے کہ شاید اہد کسی کنٹریکٹ کا نام ہے کسی معہدے کا نام ہے اور ایسے کنٹریکٹ اور معہدے کا نام ہے جہاں لکھت پڑت ہوتی ہے جہاں لکھوایا جاتا ہے جہاں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اور جہاں پر گواہیاں ڈالی جاتی ہیں اہد و پیمان اسے کہتے ہیں اللہ کے بندوں ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اہد کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں شریعت کی نظر میں اہد کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو یہ بات کہہ دے کہ آپ نے کرنی ہے اور وہ بنتا آگے سے خموشی اختیار کر لے اس کا وعدہ ہو گیا اگر مجھے کوئی آ کر کہہ دے آپ نے فلانے دن فلان بجے میرے پاس آنا ہے اگر میں نے اس کو انکار کیا پھر تو ٹھیک ہے ٹائم میں تبدیلی کروائی پھر تو ٹھیک ہے اگر میں خموش ہو کر چلا گیا حامی برے بغیر چلا گیا میرے یہ اس سے وعدہ ہو گیا اللہ رب العالمین اسے آیت فرماتے ہیں وَلَكَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِّن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ مَجِدْ لَهُ عَزْمًا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ ایک وعدے کا ذکر کیا وَلَكَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِّن قَبْلُ اللہ فرماتے بودت ہوئی ہے ہم نے جب دنیا نہیں بنائی جنت بنائی تھی جنت بسائی تھی دنیا نہیں بسائی تھی اللہ فرماتے اس دور میں ہم نے آدم سے ایک وعدہ لیا اب آپ مجھے بتائیے اللہ رب العالمین نے کیا وعدہ لیا تھا اللہ رب العالمین نے کیا کونٹریکٹ کیا تھا اللہ رب العالمین نے یہی کہا تھا آدم یہاں جنت میں جو دل کرتا ہے کھاؤ پیو عیش موج مستی کرو لَا تَقْرَبَا حَادِهِ شَجَرَا لیکن اس درخت کے پاس بھی نجانہ کھانا تو بہت دور کی بات ہے اب بتائیے کیا اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام سے یہ اہد پیمان وعدہ لیا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہیاں ڈلوائی تھے یا اللہ رب العالمین نے کاغذ کلم منگوایا تھا یا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی ذاتے بابرکات کی قسمیں اٹھا کر کہا تھا کہ آدم تم نے یہ نہیں کرنا یا جناب آدم علیہ السلام نے آگے سے کہا تھا ٹھیک ہے یا اللہ میں نہیں جاتا تفاصیر میں قرآنی آیات میں ان تمام چیزوں کی صراحت نہیں ہیں صرف اتنی صراحت ہے اللہ نے کہا سارا کچھ کرو وہاں درخت کے پاس نہیں جانا نتیجہ کیا نکلا فَنَاسِيَا وَلَا نَجِدْ لَهُ عَسْمَا اللہ فرماتے ہیں وہ بھول گئے ہم نے دیکھا آدم میں سیلف کنٹرول ہے ہی نہیں یہاں کوئی وعدہ نہیں کوئی پیمان نہیں اور آج ہماری شادی بیاہوں کے کار دیکھ لیں ہم اپنی زندگی کے سرکاری پرائیوٹ معمولات دیکھ لیں ہم تمام حضراء اپنے اپنے معمولات زندگی کے شب و روز پہ نگاہیں ڈالیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں اہد و پیمان کرتے ہیں اتنے بجے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا لیکن ہم اتنے بجے پہنچتے نہیں ہیں چلیں مال لیا نہیں پہنچا جاتا کسی حد تک شریعت اجازت بھی دیتی ہے لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جب ہمارے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہ کنٹریکٹ اور معہدہ اہد و پیمان ہوتا ہے اسی وقت ہمارے دلوں کے اندر یہ ہوتا ہے ہم نے جانے نہیں کتنی افسوس کی بات ہے کبال نے کہا تھا اہل سنم اوجہ سوریہ سے جا ملے اہل حرم دعاوں کا اثر دیکھتے رہے ہمارے ایک دوست یوکے میں پوسٹ ڈیجویٹ پی ایش ڈی کر رہے ہیں بتہمیہ رحمت اللہ ہے لے پہ وہ کچھ دن پہلے جمعہ پڑھنے تشریف لائچ چھٹیوں پہ آئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر ٹرین جب آتی ہے اگر سترہ منٹ پہ آنی ہے تو اس کا مطلب سترہ ہیں اٹھارہ آج تک نہیں ہوا یادی چھٹیوẹż نہیں ہوا ٹرین casرت